ایک رو کرتے ہیں مورل ٹاؤن کا جہاں پر سابی پولیس انسپیکٹر عابد باکسر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تین بجے نکلے تھے اور وہ درخت گرے ہوئے تھے میاں صاحب کو یہ یاد ہے کہ سات بجے انہوں نے کہا تھا جہاں زیب برکی مجھے فون کرے کہ امپلیمنٹ ہوا کے نہیں انہیں یہ یاد ہے کہ جہاں زیب برکی نے ان کو کہا تھا کہ وہ ایک انسپیکٹر ہے جس نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ درخت اٹھانے کے لیے بھرتی ہوا ہے انہیں یہ یاد ہے کہ آبل باکسر کو سسپینڈ کر دیا گیا انہیں یہ یاد ہے کہ آبل باکسر کو چون ایسے کر کے وہ ایک دم رک گئے میاں شہباز شریف صاحب یہ میڈیا کا دور ہے یہاں سے ایک بال بھی جب ہلتا ہے تو میڈیا اس کو پکڑتا ہے اور میڈیا وہ بال بیس دفعہ ہلتا دکھاتا ہے آپ چون کہہ کے پھر رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ آبل باکسر کو سسپینڈ کر دیا گیا آبل باکسر جو ہے اس کو جتنی دیر گورنمنٹ رہی وہ لائن حاضر رہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں میاں صاحب آپ پہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ ایک ڈسمس انسپیکٹر آپ پہ ایلیگیشن لگا رہا ہے صرف اتنا کہہ دینے سے صرف اتنا کہہ دینے سے حامل میعی صاحب کے کہہ دینے سے کہ جی میں جانتا نہیں ہوں وہ سسپینڈ کر دیا جان نہیں چھوٹے گی یہ جے آئی ٹی بنے گی انشاءاللہ میرے مالک کے حکم سے میرے مالک کے حکم سے بنے گی مجھے انصاف چاہیے میں چیز صاحب ریکویسٹ 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 ظلم کی انتہا ہے یارہ سال یارہ سال ملک سے باہر بچے دربدر آپ بکسر دربدر آج شباہ شریف کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں وہے شباہ شریف صاحب میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں جگہ وقت جگہ وقت آپ بتائیے میں سم میڈیا کے سامنے ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں میں ثبوت نہ دے سکوں میں ثبوت نہ دے سکوں میں سارے میڈیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مفی اور ساری زندگی کیلئے یہ ملک چھوڑ دوں گا میرا چیلنج قبول کیجئے میاں شباہ شریف صاحب آپ زبردست ایلیگیشن ہیں اپنے آپ کو کلیر کیجئے آپ کا کیریر دعو پہ ہے میاں صاحب ایک معمولی انسپیکٹر آپ پہ الزام لگا رہا ہے اور بار بار لگا رہا ہے بار بار لگا رہا ہے میاں صاحب دس سال سے لگا رہا ہے میاں صاحب جو آپ دیجئے وہ لیٹر اسلی تھا یا جالی حمزہ شباہد کا میاں صاحب جو آپ دیجئے چونک باکسر گیا تھا کہ نہیں میاں صاحب جو آپ دیجئے کہ آبز باکسر کو مارنے کا پلان تھا کہ نہیں میں ثابت کروں گا ہامن مئی صاحب ہے میری بات ہوئی میں نے ریکویسٹ کی ہامن مئی صاحب مجھے موقع دیں صفائی کا میرا حق ہے میرا حق ہے کہ میں جواب دے سکوں میاں صاحب کہتے ہیں سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے میاں صاحب میں زندگی میں گل برگ ایسے چھو نہیں رہا آپ کہتے ہیں میں گل برگ میں ایسے چھو تھا میں تو زندگی میں ایسے چھو تھا ہی نہیں میاں صاحب ایسے نہیں کیا مجھے جانتے نہیں ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں میں دس سال سے میں نے رانہ سنا اللہ صاحب سے کہا میری تفتیش میاں صاحب کو کہیں تبدیل کر دیں ظلفکار چیما صاحب کے پاس لگا دیں میری تفتیش میجر مبشر اللہ صاحب کے پاس لگا دیں میری تفتیش ڈاکٹر آرہ مستع صاحب کے پاس لگا دیں اور انہوں نے مجھے کہا لائیو کہ ہم چیف منیسٹر سے بات کر کے آپ کی تفتیش تبدیل کرواتے ہیں دوسرے دن انہوں نے کہا میاں شباہ شریف صاحب بہت غصے میں ہیں میں نے ان کو کہا کہ میاں صاحب کیوں غصے میں ہیں تو اس کا جواب انہوں نے خیر نہیں دیا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں ملک میں آؤں بتا اور بھائی مجھے مشورہ دے انہوں نے کہا آپ کو نہیں آنا چاہیے میں سلوٹ کرتا ہوں رانہ سنا اللہ صاحب میرا چیلنج پلیز میں میں شباہ شریف صاحب کا چیلنج قبول کرتا ہوں سارے میڈیا کے سامنے سارے چھوٹے بھائیوں کے سامنے میں ان کا چیلنج قبول سابق پولیس انسپیکٹر آبید باکسر اس پر پریس کانفرنس کر رہے تھے